بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا اہل بیت ہتیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محدي المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینکا الکوثر فصل لربکا ونہر انہ شانئکا ہو الابتر صدق اللہ العلي العظيم صلوات کلتماع سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہدہ ملت کے لیے ہم سب کے آبا و اشداد اور آئزہ اور اشتداروں کے لیے اور جن مومن کے جانب سے آج سپانسر کیا گیا تبرک ان کے تمام آبا و اشداد کے لیے آفاخ صاحب جن کی عمر گزری اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بھی شامل فرمائیں اور تمام شورہ اور وہ علماء کے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی حمد و سنہ کی خصوصاً حسن امداز صاحب کا کلام پڑھا دانشہ عبدی صاحب نے بلا شک ان کا کلام جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور خصوصاً ان کا کلام جبردش دنینبا کہ واقعاً اس کی تفصیل ہونی چاہیے اور آج دو فروری ہے اور اتفاری دو جنوری ہے اور دو ساوزن سکسٹین میں شہید کیا گیا تھا حجت الاسلام المسلمین شیخ نمر باقر النمر تو آج پورے آٹھ سال ہو گئے ان کی شہادت کو فہذا ان سب کو اپنی دعاوں میں اور خصوصاً سورة فاتحہ میں شامل فرمائے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاکا نعبد و جاکا نسلعین بن السراط المستقین سراط اللذین انعمت علیہم غیر ما غزوز علیہم واللواللی ورمحمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی بلادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد کسی بھی نبی کو کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا اور وہ بھی بحکم خدابن تبارک بطالہ مانگا اور کیا مانگا بحکم خدابن تبارک بطالہ قل لا اسألوکم علیہ اجران اللہ المبدت فی القربہ کیا میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مبدت ہو نہ فقط محبر دل میں نہ ہو بلکہ اظہار ہو اور اسی کا یہ جلوہ ہے اور یہ جلوہ نظر آتا ہے خصوصا اور اسی سے حق پر باطل کی تمیز ہوتی ہے کون سا جلوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حکم دیا قل لا اسألوکم علیہ اجران اللہ المبدت فی القربہ یہ حکم اشرف الانبیاء کو ہے اور اشرف الانبیاء کو حکم ہے کہ تمام مسلمانوں سے اپنی رسالت کی عجرت مانگا اور یہ عجرت کے صورت میں ہو کہ میرے قربہ سے مبدت قربہ کی مبدت کا جلوہ نظر آتا ہے اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں اور ماننے والوں لہذا جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بڑے فقر سے ذکر کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لے رہے ہیں اور ان کی عجرت کو ادا کرنے والوں سے ہیں اور دوسری یہ کہ تمام مسلمانوں کے درمیان ہم متمایز ہیں یعنی پہچانے جارے ہیں بلکل منفرد ہیں کیوں منفرد ہیں اہل بیت کا ذکر ہم کرتے ہیں جشنیں ان کے ولادت کے جشن ہم منا ان کی شہادت کی مجالس ہم مناقب کرتے ہیں ان سے محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار ہم کرتے ہیں ان کے ناموں پہ ہم نام رکھتے ہیں ہماری مساجد اور امام بارگاہ کے نام بھی انہیں کے ناموں میں ہوتے ہیں اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہماری ہر محفل میں ان کا ذکر ہوتا ہے ہماری خوشی مقدم ہوتی ہماری خوشی پر ان کی خوشی اور ان کا غم مقدم ہوتا ہے اور ہمارے غم پر بھی ان کا غم اور خوشی مقدم ہوتی ہے اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کی وجہ سے ہم خطرے مول لیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم قتل کیا جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی ابھی تو محرم میں بہت ٹائم ہے آج جماعت استانی کی دو سمجھیں جماعت استانی رجب شابان رمضان شوال زیقادہ زلہج پھر محرم سات مہینے باقی ہیں اس سات مہینوں میں ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیں محرم آنے سے پہلے کہ امام حسین کسی شیعہ مولوی کے نباسے نہیں تھے اگر تم مسلمان ہو اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگر انہی کا کلمہ پڑھتے ہو تو اس محرم میں تیار ہو جاؤ غم مناؤ اپنے رسول کے نواسے کا کیونکہ امام حسین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور خصوصاً وہ لوگ کے جو نو اور محرم کے چھٹی کو یوز کرتے ہیں کس کے لئے تفریحوں کے لئے ہیں تو وہ جان لیں کہ امام حسین شیعہ کے مولوی کے بیٹے نہیں ہیں یہ نواسے نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ نبی کے نواسے کا سوگ سب سے زیادہ کون مناتے ہیں ہم مناتے ہیں ہم نہیں کہتے دوسرے نہیں مناتے ہیں چند ایک فیصد کے قریب اہل سنت بھی منا لیتے ہیں لیکن ان کیاں بھی جو سوگ پہنچا ہے وہ ہم سے ہی پہنچا ہے فضکر اہل بیت کہ جو بلا شک عبادت ہے اور اسی ذکر کی وجہ سے رسول کا دین باقی ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں گفتو کی جائے کیوں کہ یہ ولادت کہ جشن ہے لہذا آلم انوار سے ان کی شہادت سے پہلے تک کہ کچھ اگر حالات اور واقعات بیان کیے جائیں کہ جن میں سے ایک روایت کو جو پہلے بھی ہم شہادت کے ایام میں بیان کر چکے لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا خاص موضوع ہے کہ اس کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ تمام معصومین کی خلقت ایک نور سے ہو اور ان انوار کے لئے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب خلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اور اس مرحلے کے لئے اشرف الانبیاء نے فرمایا اولوما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا نوری خلق کیا انا وعلی من نور واحد اور اسی طریقے سے مختلف روایات میں جناب سیدہ امام حسن امام حسین اور باقی عیمہ علیہ وسلم کے لئے بھی روایات آئیں کہ یہ سب نور اسی ایک نور محمدی سے خلق ہے اب ظاہر ہے کہ آلم انوار کا جو مرحلہ ہے وہ آلم ارواح سے بھی پہلے ہیں یعنی یہ نور خلق ہو چکا تھا اور اس فتح کچھ بھی نہیں تھا لہذا جناب سیدہ کے بارے میں اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آلم انوار میں خلق کیا کہ جب زمین و آسمان کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ نور کہاں تھا یہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن تیزی سے اس کو پڑھ کے آئے گزرتے ہیں تو آپ نے فرمایا فِي حُقَّةٍ تَحْتَ سَعْقِ الْأَرْضِ حُقَّة کہتے ہیں جواہرات کے ایک صندوقچی کو یا باکس کو کہ اس میں تھا یہ نور اور یہ حُقَّة تھا عرش کے پاہے میں اب عرش یاد رکھیں کہ سنیوں کی طرح ہمارے ہوں کہ فیزیکل چیز نہیں ہے جس کو ہمیں ہمیشہ ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا بند تبارک وطالعہ کو دیکھا نہیں جا سکتا جبکہ اہل سنت میں بڑا زور لگاتے ہیں کہ جنت میں ضرور دیکھا جائے گا جنت میں بھی دیکھا تو خدا محدود ہو جائے گا اور نظر آنے والی چیز ماددی چیز ہوتی ہے اور نظر آنے والی چیز محدود ہوتی ہے چاہے سامنے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے یہاں نہیں ہوں وہ عام طور پر ایک ایسا حلیہ بناتے ہیں خدا بند تبارک وطالعہ کا کہ جسے ہم بار بار بیان کر چکے ہیں اور یہ ہمیں بار بار دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کیوں کہ اہلِ بیت کی اصل فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے صحیح توحید سکھائی ہے اب کیوں کہ ہم اہلِ بیت علیہ وسلم سے توحید لیتے ہیں تو جو بہترین توحید ہمارے ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں ہم البتہ ان سے تقاضی بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کیا ہو نہیں سکتی کیونکہ اہلِ بیت ان کیا نہیں ہیں تو توحید بھی نہیں ہو سکتی جو دعائیں ہمارے ہیں وہ ان کیا نہیں ہیں ہم ان سے نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ تم بھی کوئی دعا دکھاؤ نا وہ دکھا نہیں سکتے وہ دکھا نہیں سکتے وہ دعائیں صرف اہلِ بیت ہی دے سکتے وہ نہیں دے سکتے اور یہی وجہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو چھابہ تھا پاکستان میں کچھ لوگوں نے اپنے پہلے سیاسی خلیفہ جنہاں پہ ابوبکر کے نام سے ان سے کوئی دعا نہیں ہے ہمیں کوئی شکوا بھی نہیں ہے جس طرح سے ہر آدمی شیئر نہیں کہہ سکتا عام افراد کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ہر آدمی سے تقاضی کر سکتے ہیں کہ تم برزا غالب ہو جاؤ نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی سے ہم تقاضی کر سکتے ہیں کہ بہتنی شاعر ہو جاؤ نہیں خیر حلی پیت علیہ السلام کا مقایسہ کسی شاعر سے نہیں ہو رہا بلکل اسی طریقے سے ہم ہر آدمی سے تقاضی نہیں کر سکتے کہ تم کوئی اللہ سبحانہ وتعالی سے راز و نیاز کرو اور اس کو دعا کی صورت میں پیش کرو کیوں؟ کہ راز و نیاز تو وہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو جانتا ہو پہچانتا ہو لیکن جن لوگوں کی عمریں گزر چکی ہوں شرک میں اور بہت پرستی میں اور بعد میں جب ایمان لائے ہوں تو وہ بھی ایسا ایمان ہو کہ آخر زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا حجر اور حضیان اور بکواس کی نسبت دے دی کہ یہ بہکی بھی باتیں کر رہی ہیں تو ان کا ایمان تو واضح اب ان سے ہم توقع رکھیں کہ وہ صحیح بیسہ جادیہ کی دعا کی ایک لائن بھی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں تو عرش کے معنی قطن یہ نہیں ہے کوئی فزیکلی جگہ اور یہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ جنت جہنم ہوتا جنت ہو جہنم ہو یا وہ عالم ہو اس کے الفاظ ہم بیان کر سکتے ہیں اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا بلکل ایسے ہی اس دنیا میں جب تک ہم قید ہیں تو بلکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ شکاہ میں مادر 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 ہم برزخ کو درک نہیں کر سکتے ہم سرات کو نہیں سمجھ سکتے ہم محشر کو نہیں سمجھ سکتے ہم نام آمال کو نہیں سمجھ سکتے اسی طریقے سے جنت و جہنم کو نہیں سمجھ سکتے ہور کے آئے نہیں سمجھ سکتے نہرے کے آئے نہیں سمجھ سکتے تو عرش الہی کو تو بلکل نہیں سمجھ سکتے عرش الہی کے جو معنی ہوتے ہیں عام طور پر روایت میں یعنی خدابن تبارک و تعالیٰ کی قدرت و سلطان یعنی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کا نور جو ہے وہ کہاں تھا قدرت خدابن تبارک و تعالیٰ میں اور اس زمانے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ غزہ کیا تھی تو فرمایا التقدیس و التحمید و التکبیر و التحلیل اور خلاصتاں اسے کہا جا سکتا ہے یعنی تذبیعاتِ عرباء سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب اس نور کو لینے کے لئے اشرف الانبیاء کو کیا حکم ہوا تو روایات میں کہ وہی نازل ہوئی کہ تم ختیجہ سے جدا ہو جاؤ چالیس دن کے لئے اور یہ ایسی جدائی تھی کہ اس میں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے صرف پیغام بھیجوایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سے چالیس دن کے لئے جدا ہو جاؤں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خاص عبادات میں مصروف ہو گئے کون سے اشرف الانبیاء کہ جو خود اس بات خاتم الانبیاء ہے کوئی عام انسان نہیں کوئی عام نبی نہیں کوئی عام رسول نہیں اور اولوالعظم میں سے غیر رسول اللہ نہیں بلکہ خود اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعلان نبووت سے پہلے نہیں کوئی اعلان نبووت سے پہلے بھی ہوتے تو ہمارے نزدیک اعلان نبووت سے قبل اور اعلان نبووت کے بعد کوئی ان میں فرق نہیں آیا فقط اعلان کا فرق تھا تو اعلان نبووت سے قبل بھی نہیں بلکہ اعلان نبووت کے بعد جس کا ہر ہر پر عبادت میں گزرتا ہو لیکن اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو کہ نور کو پانے کے لیے خاص مراحل تیہ کرنے ہیں کس کو؟ عام انسان کو نہیں یاد رکھیں اصل توجہ یہ دیں کہ اشرف الانبیاء کو اور جناب ختیجہ سے کہلوایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کچھ ناراض ہوں یا تم سے دون ہو رہا ہوں یہ میرے خطابن تبارک وطالہ کا حکم ہے اور پھر اس کے بعد میراج پہ تشریف لے گئے لہذا میراج کے بارے میں یاد رکھیں کہ دوستوں سے زیادہ میراج ہوئی اشرف الانبیاء کو کم از کم نہ کہ دوست ہو شیعہ روایات کے مطابق اور وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور دیا گیا پھر زمین پہ تشریف لائے اور جناب سیدہ کے جسم کی ابتدا ہوئی جنت کے پھل سے اور اب جناب سیدہ منتقل ہوئی حضرت خطیجہ سلام اب یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ کا دنیا میں تشریف لانے کے زمانے سے لے کر آخر تک مسائب میں گزر رہا ہے کیوں؟ کہ اشرف الانبیاء اعلان نبوت فرما چکے ہیں مکہ کے سخترین حالات ہیں بس کہا جائے گا کہ جناب خطیجہ سلام اللہ علیہ کے جب شکم میں ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ بھی مسائب کا زمانہ ہے اب ایک وقت آیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت خطیجہ سلام اللہ کوئی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے دشمنی عروج پہ ہے اور ایسے میں اپنی ماں کا جو دل بہلانے والی ذات ہے وہ کونے حضرت فاطمہ سلام علیہہ کی ہے اور وہ اشرف الانبیاء سے فرماتی ہیں کہ جب میں غمزدہ ہوتی ہوں اور تنہائی کا احساس کرتی ہوں اور پریشان ہوتی ہوں تو میرے شکم میں جو مولود ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے یعنی حضرت فاطمہ سلام علیہہہ پھر ایک وقت آیا کہ جناب ختیجہ کہ جتنے خواتین تھیں جو ان سے اُس زمانے میں کونٹیکٹ میں تھیں بعض سہلیاں وغیرہ کچھ جدا ہو چکی تھی اور کچھ خوف کی وجہ سے جدا تھی اور جناب ختیجہ سلام علیہہہ کو ایک تنہائی کا احساس ہو رہا تھا اب ایسا نہیں کہ بنی حاشم کے خواتین نہیں تھی اور جب ولادت کا وقت آیا تو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی جسے ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ جناب ختیجہ سلام علیہہ غمزدہ سی تھی اور تنہائی کا احساس کر رہی تھی کیونکہ ان کی سہلیاں ان کی جان پچان والیاں اکثر دور ہو چکی تھی کچھ اشرف الانبیاء کے اعلان رسالت کی وجہ سے اور کچھ خوف کی وجہ سے تو امام فرماتے ہیں ایسے میں چار خواتین داخل ہوئیں جو بلند قامت تھی اور جناب ختیجہ سلام علیہہ ان کو دیکھ کے متوجہ ہوئیں کہ یہ بہت بلند قامت خواتین ہیں اور اب یہاں پر دو طرح کی روایات ہیں ناموں کے عدبار سے چار خواتین ہیں لیکن جو امام نے روایت نقل فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی فرماتے ہیں کہ ایک نے اپنا تعرف کرایا کہ میں تمہاری بہن ہوں سارا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ایک نے تعرف کرایا آگے بڑھ کے کہ میں تمہاری بہن ہوں آسیہ پھر تیسری نے تعرف کرایا کہ میں تمہاری بہن ہوں کلسوم بنت امران یعنی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور پھر چوتھی خاتون نے اپنا تعریف کرایا ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں مریم اور ان چار خواتین کی موجودگی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے دنیا میں قدم رکھا اور اس کے بعد یہ چار خواتین تھیں جو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ کو بہلا رہی تھی اور جیسے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے دنیا میں قدم رکھا تو تمام دنیا ان کے نور سے روشن ہو گئی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ روشنیاں بھی اس قسم کی جو تھی جس طرح سے اشرف الانبیاء کی ولادت پر دنیا میں روشنی ہوئی اور بعض چیزیں ظاہر ہوئیں تو وہ بھی دو طرح کی ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو دوسروں کو بھی محسوس ہوئیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندوں کو نظر آتی تھی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے نور سے جو ہے پورے عالم میں روشنی ہوئی جبکہ ان کی خلقت سے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے بھی روشنی ہو چکی تھی اور ان کا نام جو زہرہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ کائنات میں روشنی ہو گئی تھی اور ملائکہ سجدے میں گر گئے تھے اور اب دنیا روشن ہوئی جب انہوں نے دنیا میں فزیکالی قدم رکھا خدا بند بارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر دس سہوریں جنت سے خاص نازل ہوئیں کوثر کا پانی لے کر اور جنت کی خوشبویں لے کر اور امام فرماتے ہیں کہ دو سفید کپڑے لے کر کہ اس پانی کے ذریعے سے حضرت فاطمہ سلام علیہ کو نحلائی گیا اور جب وہ پیدا ہوئی تھی بلکل پاک و پاکیزہ ہوئی تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی کوثر کا پانی بھیجا اور اسی طرح سے جنت کی خوشبویں بھیجی اور ایک کپڑے سے حضرت فاطمہ سلام علیہ کو لپیٹا گیا اور دوسرے کپڑے کو مقنے کے طور پر جناب سیدہ سلام علیہ کے سر پر باندھا گیا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اب جناب سیدہ کی ولادت کہ جس کے بعد تمام دشمنان رسول اللہ کے جو انہیں ابتر کہتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے دنیا سے جا چکے تھے ان سب کی زبان بند ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی ایک مرحلہ تھا لیکن کفار کوئی جواب نہیں لاسکے وہ مرحلہ کیا تھا وہ کہہ سکتے تھے یہ تو بیٹی ہے لیکن اشرف الانبیاء کی نسل چلی بیٹی کے ذریعے سے اور یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار ہوں یا دشمنان اہل بیٹ ہوں وہ یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ آپ ماذا اللہ ماذا اللہ ابھی بھی ابتر ہیں یعنی ان کو ماننا پڑا کہ اشرف الانبیاء کی نسل چلی ہے تو وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہی سے چلی ہے اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اور بھی بیٹیاں تھی ہاں روایتوں میں ہے اب یہ ڈسکشن ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں تھی یا رابائب تھی یعنی جن کو اشرف الانبیاء نے پالا تھا فرض یہ کر لیتے ہیں فرض کی بات ہے کہ وہ اشرف الانبیاء کی اپنی بیٹیاں تھی تو یہ ہم پہلے بھی توجہ دے آ چکے کہ بعض دفعہ جب فرض کیا جاتا ہے مثال کے طور پر بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چار بیٹیوں سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کہ فضائل کم ہو جائیں گے نہیں کم نہیں ہوں گے زیادہ ہو جائیں گے چار نہیں چالس کر لو چالس نہیں چار سو کر لو چار سو نہیں چار ہزار کر لو چالس ہزار کر لو جتنا زیادہ کرو کہ جناب سیدہ کہ وہ جنے فضائل بڑھیں گے اب جب ہم مباحلہ کی بات کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی تھی تو لوگ کہتے ہیں وہ باقی بیٹیاں تو دنیا سے چلی گئی تھی چلیں جی چلی گئی تھی لیکن ازواج تو تھی اس کا مطلب ہے وہ تو قطن اہل نہیں تھی بیٹیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو ہوتی تو شاید آ جاتی لیکن ہم کہتے ہیں شاید بیٹیاں بھی نہ آتی بجا کیا ہے ان کے تو بچے تھے نا ان کے بچوں کو وہ موبائلہ میں بھی نہیں لائے گیا چلیں یہ ایک الگ موضوع ہو گیا لیکن ان کے بچے ہونے کے باوجود اشرف الانبیاء بحکم خداون تبارک و تعالی فرما سکتے تھے کہ میری نسل ان سے چلے گی اب یہاں پہ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ وہ انہی کی بیٹیاں تھیں اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ ہی سے تھی اور ان کے بچے بھی تھے لیکن ان کے بچوں کی وجہ سے اشرف الانبیاء پر سے ابتر کی توہین نہیں ہٹی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر بیٹیاں مان بھی لی جائے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہہ ایک خاص مخلوق تھی اگر بیٹیاں مان بھی لی جائے تو امام حسن امام حسین و حضرت زینب اور حضرت امم قلصوم اور حضرت محسن علیہہم السلام یہ خاص تھے اور خصوصاً امام حسن امام حسین سے نسل چلی انہوں باقیوں سے چل جاتی ابتر کی توہمت جو ہے وہ لوگ ہٹا دیتے اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ تمام آلمین کے لیے جو رحمت ہیں اشرف الانبیاء رحمت للعالمین ان کو جب یہ بیٹی عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ارشاد خداون تبارک وطالہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَئِنَكَ الْقَوْثَرِ کہ اے رحمت للعالمین اے خاتم الانبیاء ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا کون جو تمام آلمین کے لیے رحمت ہے اس کو خیر کثیر عطا کیا جا رہا ہے پس یہاں سے یاد رکھیں تمام آلمین کے لیے جو خیر کا سبب ہے اس کا نام ہے فاطمہ اور اگر جناب سیدہ کو سمجھنا ہے تو سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ الصلاة والسلام جن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیں محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ جن کے لیے کھڑے نہیں فقط بلکہ قامہ الیہا کے کھڑے ہوتے ہی دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں ان کا نام ہے فاطمہ اب یہ آبے پھر یہ سوال ہوگا کیا بالوں کو سونگنا گلے سے لگانا ہاتھوں کو چومنا قامہ الیہا کہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے گلے سے لگاتے تھے اور سینے سے لگا کر پاس لاتے تھے بٹھاتے تھے ابا بچھاتے تھے کیا یہ ان بیٹیوں کے ساتھ بھی کرتے تھے اگر کرتے تھے تو روایات اگر نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص حکم تھا کہ یہ کرو ان کے ساتھ اچھا کیوں کرو کیوں کہ یہ منحرد ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیاں تھی ہاں انبیاء کے بھی بچے ہوتے تھے لیکن انبیاء کے بچوں میں سے کچھ بچے خاص ہوتے تھے جیسے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف تب جتنے بھی بھائیوں حضرت یوسف کے حضرت یوسف سے مقابلہ نہیں ہیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اب جناب سیدہ سلام علیہ کا بچپن کا دور شروع ہوا تو ہم نے توجہ دلائی حرص کیا کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے دنیا میں قدم رکھنا کونسا جب منتقل ہوئی حضرت خدیجہ سلام علیہ کے رحم مقدس میں تو یہ بھی مسائب کا زمانہ تھا تنہائی تھی اب جناب سیدہ کا جو زمانہ بچپن کا جو اہم ترین زمانہ ہے وہ گزرائیں شہبِ عبی طالب میں اور یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ دودھ چھوٹا یعنی باقی نہیں مسائب کا موضوع بھی ہے جناب سیدہ سلام علیہ کا جو دودھ چھوٹا ہے وہ شہبِ عبی طالب میں چھوٹا ہے کیونکہ کھانے پینے کی بھی کمی تھی جناب سیدہ سلام علیہ نے جو چلنا شروع کیا ہے وہ شہبِ عبی طالب میں چلنا شروع کیا ہے جناب سیدہ سلام علیہ کا جو بچپن گزرا ہے وہ بھوک کے عالم میں گزرا ہے شہبِ عبی طالب میں باز دفعہ کھانا نہیں ہوتا تھا باز دفعہ بچے جو ہیں وہ کھجور کی جڑے کھاتے تھے اور ایک خوف کا عالم ہوتا تھا جناب سیدہ سلام علیہ کا جو بچپن گزرا ہے وہ خوف کے عالم میں گزرا ہے کونسا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا حضرہ تھا جناب سیدہ سلام علیہ انتہائی خوف کے عالم میں ان کا بچپنہ گزرا ہے اور جب شہبِ عبی طالب سے رہائی ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک مسئیبت کا سلسلہ جو بچپن میں شروع ہوا وہ کونسا سلسلہ شہبِ عبی طالب کے فوراں بعد وہ تھا حضرتِ عبو طالب علیہ السلام کا دنیا سے جانا اور پھر اپنی والدہ کا حضرتِ ختیجہ سلام علیہ کا دنیا سے جانا کہ تصبر کریں کہ جنابِ ختیجہ سلام علیہ کے سارے غم ختم ہو گئے تھے حضرتِ فاطمہ سلام علیہ کے بعد لیکن ایک چیز اور بیان ہوتی ہے کہ آخر وقت میں جنابِ ختیجہ سلام علیہ کو بڑا حضن و ملال تھا کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا ہمیں دنیا سے جانے والی ہوں ہم جانتے ہیں کس موضوع پہ اس موضوع پہ کہ جب فاطمہ کی شادی ہوگی تو اس کے ساتھ کون جائے گا کیونکہ عرب میں جیسے آج انڈیا پاکستان میں رشداروں میں سے کوئی خاتون جاتی ہے عربوں میں عام دور پہ مائیں ساتھ جاتی تھی یا خالہ وغیرہ کوئی لیکن ہمارے ہیں مائیں نہیں جاتی ہیں اُس زمانے میں مائیں جاتی ہیں تو حضرتِ ختیجہ سلام علیہ کی جو ایک پریشانی تھی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں اس کے ساتھ میں نہیں جا پا ہوں گی یعنی ان کی حسرت تھی کہ میں فاطمہ کے ساتھ جاتی ہوں تو تصبر کریں کہ اشرف الانبیاء کو یہ نعمت ملی ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری بچی مستقل مسائب میں ہے حضرتِ ختیجہ سلام علیہ کوئی نعمت ملی ہے وہ دیکھ رہی ہے میری بچی مستقل مسائب میں ہے کھانے کے بھی پینے کے مسائل بھی امنیت کے مسائل بھی اور حتی آرام سے شہر میں نہ نکلنے کے مسائل ایک گھاٹی میں قید ہیں کہ جس میں تین سال جنابِ سیدہ سلام علیہ کے بچپن کے گزرے ہیں اور جب رہا ہوئی ہیں یہ سب آئے ہیں شہر ابی طالب سے باہر تو حضرتِ مطالب دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرتِ ختیجہ سلام علیہ دنیا سے رخصت ہوئی اور اب اپنے والد کے مسائب کو اروج پر دیکھا پہلے یہ مسائب دیکھے لیکن اب محسوس کیا کیا کہ میرا باپ ٹوٹ چکا ہے کیوں کہ ایک اہم ترین ناصرہ یعنی حضرتِ ختیجہ سلام علیہ جو میری ماہ دنیا سے چلی گئی اور ایک اہم ترین ناصر کہ جو میرے والد کے چچا ہیں وہ دنیا سے چلے گئے اور یہاں سے جنابِ ختیجہ سلام علیہ کا دوسرا جلوہ نظر آیا جو ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس تنہائی کے عالم میں باپ سے ماہ کی محبت کو طلب نہیں کیا بلکہ باپ کو اتنی محبت دی اس کم سے نہیں کہ عالم میں ایسا سکون دیا کہ وہ ذات کے جس کے لئے قرآن میں بیان ہوا وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْحَوَا انہیں کہنا پڑا فاطمت و ام و ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماہ ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اور جب بھی جناب سیدہ کا بچپن بیان کرتا ہوں تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں جناب سیدہ سلام علیہ کو راضی رکھنا خوشنوط رکھنا ان کے قربت چاہتے ہیں تو وہ اپنے ماہ باپ کی خدمت کریں وہ خوش ہوں گے کیونکہ جناب سیدہ سلام علیہ نے اس کم سے نہیں کے عالم میں اپنے والد کی اتنی خدمت دی اتنی محبت دی کہ انہیں کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہ اور یہ ایسا لقب ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی نسبت سے شاید اس سے بڑا لقب نہ ہو باقی القاب الگ نام جناب سیدہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا کہ جس کے ایک معنی یہ ہے کہ فاطمہ ان معرفتہ کہ لوگ آجز ہیں فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے اور شیعوں کے عدبار سے کیا چاہنے والوں کے عدبار سے کیا کہ ان کے شیعہ ان کے چاہنے والے جو ہیں جہنم سے دور ہیں کیوں کہ چاہے گا وہی کہ جو باپ کو چاہے گا اور سمجھ لیں کہ جو بھی فاطمہ اور بنی فاطمہ سے دور ہے وہ در حقیقت فاطمہ کے والد سے دور ہے اور جو بھی فاطمہ اور بنی فاطمہ سے قریب ہے وہ در حقیقت فاطمہ کے والد کی نبوت کو مانتا ہے اور ان سے قریب ہے سلوات پنے پر محمد و آل محمد اور اب تصور کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا جو اگلا بچپن کا حصہ گزرا ہے وہ اپنے والد کی مظلومیت کا دور گزرا ہے کہ لوگ مکہ سے ہجرت پہ جا رہے تھے مکہ میں شدید خطرناک قسم کا محول تھا اور پھر اتنا خطرہ اروج پہ آ گیا کہ سب کو ہجرت کرنی پڑی اور یہی وہ زمانہ تھا جب اشرف الانبیاء پر پتھر بھی پڑھتے تھے اب تصور کریں کہ جناب سیدہ کا یہ یہ مسائب اشرف الانبیاء ہیں جناب سیدہ کا یہ بچپن ہے گندگی پھیکی جاتی تھی یہ جناب سیدہ کا بچپن ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ ہر محاص پر اپنے والد کی مددگار تھی تو جناب سیدہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں وہ آئیڈیل اس عدبار سے ہیں کہ بالاخر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے سیدو سالار کا جب تعرف ہو رہا ہے اور ابو العائمہ کا جو تعرف ہو رہا ہے ہم فاطمتو وأبوہا وبعلوہا وبنوہا تو جناب سیدہ کی زندگی کا وہ مرحلہ کے جس میں کوئی کہا سکتا ہے کہ یہ تو اس وقت شادی شدہ تھی گوہ کہ وہ بھی ایک اہمترین مرحلہ تھا لیکن جو اہمترین مرحلہ ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے جو واقعا سخترین مرحلہ تھا خصوصاً حجرت سے پہلے کا اور اب اس جانے بھی توجہ دلائیں کہ خداون تبارک وطالعہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے ہم سب جشن منا رہے ہیں جس طرح سے ہم سب ان کا ذکر کرتے ہیں گھر پہ محافل رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں مودد کرتے ہیں ان کی آل سے محبت کرتے ہیں بلکہ مودد کرتے ہیں ہم سب کو خداون تبارک وطالعہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے حکم پہ چلے خصوصاً پردے کے حوالے سے خواتین توجہ دیں اور یہ پہلے بھی متوجہ دے سکے کہ دے چکے ہیں کہ یزید اور ماویاں کے ماننے والے پردہ کریں ہندہ کے ماننے والے پردہ کریں اور جناب سیدہ کی ماننے والیاں نہ کریں شرم کا مقاب ہے چلیں جی بہت زیادہ نہ کریں واجب حد تک کریں شادیوں کی تقاریب میں دشمنان اہل بیت میں پردے کا احتمام ہو اور جہاں حدیث قصہ پڑی جائے اس کے بعد بے پردگی ہو جس کے بازو پہ امام زامن فاطمہ کا ہو وہ بے پردہ ہو یہ ظلم حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ اب اس کا کام اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ امام زامن ہٹا دیں نا اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں جی حدیث قصہ کے بعد میوزک بری لگتی ہے چلیں جی حدیث قصہ ہٹا دیتے ہیں یہ سلوشن نہیں ہے اس کا یہ یاد رکھیں کلچر خراب سے خراب ہوتا جائے گا اسی یورپ ای امریکہ کی باز مثالیں ایسی بھی ہیں کہ حدیث قصہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن بھی ہوئی ہے مکس گیترنگ تو ہے اور بعد میں مہمانوں کے لیے بار بھی لگا ہوا ڈانس پارٹی بھی ہوئی ہے اور یہ کام خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا اس کا سلوشن یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں پھر ہم مزد امام بارگاہ میں نکاح کر دیتے ہیں جس سے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں گے اور باقی چیزوں میں دوسروں کو راضی کر لیں گے یہ بھی سلوشن نہیں ہے بلکہ ہر تقریب ایسی ہے جس میں کہا جا سکے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو دعوت دیں ایک ہمارے دوست کے والد نے ایک ہمارے دوسرے دوست کے والد سے کہا اس کو ہم دوبارہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ تھوڑا سا اس میں ہمیں تردد ہے کس نے کس سے کہا تو فیلالہ ہم نام نہیں لے رہے اور یہ دونوں دوست تھے اور یہ دونوں دوست بنے تھے قم میں یاد رکھیں اور یہ دونوں بڑے نیک افراد تھے دونوں سے ہم ملیں گے ہمارے دوستوں کے والد تھے تو ایک نے کہا کہ میں نے اپنی شادی میں بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں بہت لوگوں کو بلایا تھا یعنی مثلا جیسے باتیں ہوتیں گے اتنوں کو تو ساری برادری کو اور سب کو بلایا تھا ان میں سے پھر ایک نے یہ کہا کہ سب کو بلایا تھا پورا ذہن پہ دو کہ سارے اپنے اقربہ کو اقربہ یعنی قریب لوگ سارے اشتداروں کو بلایا تھا سارے محبت کرنے والوں کو بلایا تھا ذہن پہ زور دو اور انہوں نے کہا ہاں سب کو بلایا تھا کافی دیر انہوں نے کہا کہ یاد رکھو پھر ذہن پہ زور دو بلایا تھا کہا کہ ہاں سب کو بلایا تھا کافی دفعہ پوچھنے کے بعد کہا قسم کھا کے بتاؤ امام زمان کو بلایا تھا بلایا تھا کس میں بلا ہے واقعا سوال کیا جائے حدیثِ قسام ہیں یا بے پردگی میں بلائیں یا موزے کانسٹ میں بلائیں یا بے پردہ سیدانیوں میں بلائیں یا ڈانس پارٹی میں بلائیں بلاخر کس میں بلائیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ فضائل بیان کرنا ذکر کرنا خداون تبارک و تعالی کا شکر ہے یہ سب ہمارے لئے واقعا خوشی کی بات ہے لیکن اس سے آگے بھی بڑا نہ ہوگا اور سلوشن یہ نہیں ہے جو ہم نے بتایا کہ مسجد میں کر دیا باقی آزاد ہو گئے اچھا جی امام زامن میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیتے ہیں نہ ہٹانا نہیں ہے لگانا ہے حدیثِ قصہ پڑھنی ہے اور پھر اہلِ بیت کے مطابق پوری پوری کوشش کرنی ہے ہمارے ساتھ بعض دفعہ پاکستان میں ہم وہ اب یقین جانے ہیں ہم نے کہا مکس گیدرین تو نہیں ہے کہ نہیں ہے لوگ بھی بڑے ایک سیٹھی اچھا ہم کیونکہ جاتے بھی خود تھے تو اور شیر ہو جاتے تھے انہیں پتا تھا یہ بشارہ چلا بھی خود جائے گا آہ بھی خود جائے گا تو ایک آت دفعہ تو یہ ہوا کہ نکاح کے بعد ہمیں کھانے کی ٹیبل پر بٹھایا گیا تو کھاتے میں ہم کو احساس ہوئے تو پیچھے خواتین پڑھیں گئے ایسے کر کے دیکھا بجل ساری قناتھ ہٹا دی تھی انہیں کہا آپ سے تو بات ہوئی تھی یہ نہیں ہوگا پتا چلا بلکل بہیوئر بدل گیا ان کو پتا ہے بھی نکاح تو ہو گیا ہے زیادہ زیادہ کیا کریں گے پھر میں اٹھا یعنی کھانے کھائیے مولان صاحب میں نے کہا آپ نے کھانا چھوڑی یہ جگہ آپ کو تاجب ہوگا ہم اٹھ کے آگئے کسی نہیں روکا یعنی ہمیں بے خوب بنایا گیا صرف نکاح کی حد تک پھر ہم اٹھ کے آگئے اب ان کو پتا تھا کہ چلا بھی گھر جائے گا ہم اٹھ کے آگئے خود ہی اپنی گاڑی سے واپس بھی آگئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری محافل ایسی ہوں جس میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توصل کیا جائے کہ آپ تشریف لائیے یعنی کیا فقط مجلس میں ہمیں تبقع ہے کہ وہ آئیں کیا ہماری باقی محافل میں ان کا حق نہیں ہے اور آئمہ علیہ السلام کو بلائے جائے اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام سے توصل کیا جائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں اور آپ ایک نظر کرم فرمائیں تاکہ اور زیادہ کوشش کر سکیں سلوات پڑھیں بر محمد جناب سیدہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی اور اسی بے گفتو ختم کریں گے جب یہ فضائل بیان ہو آئمہ علیہ السلام کے تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہاں ہاں وہ تو وہ تھی ہاں قطعاً وہ بلند تھی ان جیسے ہم عبادت نہیں کر سکتے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کو سردی بھی لگتی تھی گرمی بھی لگتی تھی تھنڈے پانی سے بھی سردی میں مشکل ہوتی تھی بھوک بھی لگتی تھی پیاس بھی لگتی تھی وہ انسان تھے عام انسان نہیں تھے یاد رکھیں نہ بالکل یہ کہیں کہ وہ عام انسان تھے جیسے بابی کہتے ہیں نہ بالکل یہ کہیں کہ وہ انسان ہی نہیں تھے پس انسان نہیں تھے تو کیا تھے اشرف المخلوق انسان ہے انسان تھے ایسے انسان کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے قریب اور انسانوں میں سب سے بلند انسان تھے انگلیاں ان کی پانچ تھیں لیکن اثر ایسا تھا کہ وہ بے اذن خدا بن تبارک و تعالیٰ چاند کو دکڑ کر دیں لیکن جب پتھر لگتے تھے درد ہوتا تھا پیاس لگتی تھی بھوک لگتی تھی ایسا نہیں تھا کہ نرم لہاف اور نرم گدہ ان کو نہیں اچھا لگتا تھا پس جناب سیدہ سلام علیہ جب اپنی عبادت میں مصروف ہوتی تھی تو ربایتوں میں نقل ہوا کہ ایک ایسا نور ان کے جسم اثر سے ساتر ہوتا تھا جو عرش الہی تک پہنچتا تھا لیکن صبح ان کے پاؤں میں ورم ہوتا تھا جناب حضرت مریم سلام علیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اگر آپ کو زندہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اگر آپ زندہ ہونا چاہیں تو کیوں زندہ ہونا چاہیں گی حضرت مریم نے زندہ نہیں ہونے کا ارادہ کیا کیوں کہ وہ اس دنیا میں زیادہ قرب خداون تبارک و تعالیٰ میں اور زیادہ نعمتوں کو دیکھ رہی تھے بنسبت دنیا کے لیکن حضرت عیسیٰ نے سوال کی اگر زندہ ہونا چاہتی تو کیوں تو انہوں نے جواب دیا تا کہ یعنی حضرت مریم کیوں آنا چاہتی دنیا میں تا کہ گرم دنوں میں اللہ کے لئے روزے رکھوں اور سرد راتوں کو اللہ کی عبادت کروں میں اس لئے آتی تا کب کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم کو سردی نہیں لگتی تھی سردی لگتی تھی پھر سردی میں وضوب کرنا بھی مشکل تھا کیا یہ کیفیت انسانوں کی ہوتی ہے اور انسانوں کی بھی تو کہا جائے گا اصل چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عشق ان لوگوں کو اللہ کی اتنی معرفت ہے کہ اس کے لئے کام آسان ہو جاتا ہے ہمیں جس کی معرفت ہے ہمارے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے یاد رکھیں مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ کھڑے رو اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہو جس کے میں مثال دیتا ہوں کہ بعض دفعہ انڈیا پاکستان جو میچز ہوتے تھے ان میں لوگ یا فلموں کے لئے سابقہ زمانے میں لائنیں لگا کے ٹکٹ لیتے تھے اور بعض لوگوں کے لئے انڈیا میں زیادہ کریز تھا ان کے لئے فضیلت یہ ہوتی تھی فلانی فلم کا جو فرانہ پہلا جو تھا اس کا ٹکٹ پہلا میں نے لیا مثال یہ فضیلت تھی اور اس فضیلت کو پانے کے لئے وہ لائن میں لگے میں دس گھنٹے کی پندرہ گھنٹے کی لائن میں لگنے کے بعد مجال ہے اس آدمی کو نیند آ جائے مجال ہے اس کو تھکن ہو جائے کیوں کہ اس کو جس چیز سے عشق ہے وہ اس کو مل رہی ہے ہم لوگوں کو بھی جس چیز سے محبت ہوتے یاد رکھیں نیند بھی اڑ جاتی ہے اور تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر کیا معاملہ تھا کہ معرفت خداون تبارک وطالعہ اتنی زیادہ ہے عشق خداون تبارک وطالعہ اتنے اروج پر ہے کہ نہ ورم کا احساس ہو رہا ہے نہ درد کا احساس ہو رہا ہے اور عبادت میں مصروف ہیں یہی وہ چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے مسائب اٹھائے اور اس کے بعد بھی شکر ادا کیا اور یہی وہ جلوہ نظر آتا ہے کربلا میں کہ امام حسین کے مسائب بڑھتے چلے جا رہے تھے چہرہ نورانی سے نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا اور یہی صفت نظر آتی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ کہ محراب عبادت میں ہوتی تھی اور جسم اثر سے نور ساتر ہوتا تھا کہ جو عرش الہی تک پہنچتا تھا اور وہ نور ایسا تھا کہ اس نور کو دیکھ کے ملائکہ بھی خداون تبارک وطالعہ کی تسبیح کرتے تھے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد یا اللہ تجھے باستہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ اس نور کا جو تیری عبادت کرتے وقت ان کے جسم اثر سے ساتر ہوتا تھا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ ہمارے تمام آبا و اشداد کے گناہوں کو معاف فرماؤ جتنے معاملین دنیا سے گزر گئے ان سب کے گناہوں کو معاف فرماؤ یا اللہ تجھے باستہ ہے نور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ یا اللہ تجھے باستہ ہے اس نور کی عبادت کے وقت جو مزید نور ثابت ساتر ہوتا تھا اس نور کا تجھے باستہ ہے کہ جو معاملین اس وقت عذاب قبر میں مبتلا ہیں انہیں گناہ معاف نہیں ہوئے اسے نور حضرت فاطمہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرماؤ اور جو لوگ ناراضی ہیں ان لوگوں سے انہیں توفیق عطا فرماؤ کہ وہ ان سے راضی ہو جائیں اور جو بھی راضی ہو جائیں یا اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جائیں یا اللہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس زمین کو منور فرماؤ ان کے چہرے کی نورانیت کی زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ یا اللہ ہمارے اور ہمارے عبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرماؤ ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انسار میں شامل فرماؤ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ ہم تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں ان کی جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کی اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں عیدی عطا فرمائیں اور عیدی اس صورت میں ہو کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں اور ہم نے جن ان کو جب جب رولایا ہے کسی گناہ کی وجہ سے تو وہ ہمیں معاف فرما کہ ہمیں اپنے سینے سے لگائیں اور ایک نظر کرم فرمائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد وعالی محمد صلوات